چاروں جگ پڑکا کھ سمارا اے بلکی ترگت روکیا بلکی تیرہ جو ہم نے حنمت بلکی تیرہ دے 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 ہم مادتا لفا شرام تردی رجی نامی سکتا پارکا کھوی شوہے آرکا محافظہ ہوئی یہ پڑک افرانی تریسا کوئی درسا کی اوریدان کیجے نات بھی دے میں دے رہا بھون تنے سنکٹ حرم منگل مو رہتی رو رام گاب رہے گھڑ گاب شریع رام کے شریع حنمت ہو عیسائے سری رام جے رام میرے رام جے جے رام موسیقی ایک بار جو ایک بار جو رغبر کی روکا 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 موسیقی 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 رام تمہاری چرنوں میں آسیس سبی کو ملتی ہے رج دور تمہاری مل جائے جیول کا سہارا ہو جائے میں تیری لبن میں ہو جا میں تیری لبن میں ہو جا دنیاں تک نعرہ ہو جائے یہ جو بار جو رب برکی ہے جو ہوتا جیول کا سہارا ہو جائے ایک بار جو رب برکی ہے جو ہوتا جیول کا سہارا ہو جائے 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 بار جو رب برکی ہے جو ذور موسیقی موسیقی یہی رام کا مندل ہے آرکی ہرکی کمگار سہری ہے موسیقی 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 کنجم کی دین ملالہ ہے ڈندگیوں تی گھانے والا ہے رکھٹی ہے کنجم کی دین ملالہ ہے یہ عمر کرتی ہے کنجم کی دین ملالہ ہے ربکیوں سے دکانے والائیں ربکی پرکی ہے پرکیوں سے دکانے والائیں ہری رام علی ہی ہر جاری ہی ہری رام علی رجالی ہی ہر جاری ہی جب بھی مندر کی آرکتی باپی جو بھو آب سے قیدا تھی بات اکر زبان کیے آج کی باقی ام باقی نارجی یہ زاند کی قبابن کنی باقوں کنگانے والا ہے ہر سر سر دکھانی والا ہے یہ زاند کی قبابن کنی تکا فاقوں جانے والا ہے پر پر کرانے والا ہے یہ زاند کی قبابن کنی تھکا فاقوں کو مٹانے والا ہے ہر سر اس کرانے والا ہے یہ زبین پر کرنی یہ سکھا کرنی یہ سکھا کرنی یہ سکھا کرنی سکھ کر رہی ہے یہ بھرمی ہے سکھ کر رہی ہے سری مدروں لنگ کی آرکی باطنیوں کو پاک سے ایک آرکی دیتار وقت درمار کی رہی آرکی باطنیوں کو پاک سے ایک آرکی یہ مدروں جب انتصور ست مارک ساری مانائے پھگیری ست ماری مانائے یہ مدروں جب انتصور ستنا اگر بھی کانے براہ ہے جبھی کو بنانے براہ ہے یہ مدھوں کو لکھ پرمسار سے زمن بتانے براہ ہے جبھی کو بنانے براہ ہے پری آمی جائی کتا جاؤ یہی پری رہاں پر یہ گلسی آمی جائی پر رہاں پر یہی کتا جاؤ یہی سب کی مہماتی آرکی موسیقی 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 یا دیدی شرم بھوٹے سو جآنا رو پہboy 들어�دہ نمستشیں نمستشیں نمو نمو گو بیند دامو درما دہ کرتی ہی کشنہے یا دبھے شکہتی مندار مبانی بالنا بھیرام بھیمبادھرابیر تو بیڑنا دم گوگوگو bijنا ما دشانجم کشنم بھیوگو پولا پون چند موسیقی 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 بھگوان کے پیٹھ پیچھے تھے کبھی مت کرنا ادھرم کا نماز ہوتا ہے پیٹھ پیٹھ تم سرشتی رچو رحمہ جی نے کہا تب کردب کی کانگیں سرسوٹی ندی کے کنارے دکش نے ہزار مرس تف کیا تفیار بکتی سے بردہ ہے کہ بھگوان بھانس دیو کو پھرابت ہوئے کردب رشی بھگوان کو پھرابت ہوئے کیسے کردب رشی تبشیہ کرنے تھے بھگوان پہنچ گئے گھروں پہ بیٹھ گئے کہا رشی بھجن کر رہے ہو رشی کینے کا ملے ہو گجب ہو گیا میرے بھگوان آگیا رشی ترند کھڑے ہوئے پربو کی چڑڑوں میں نمان کیا بھشیر کا پربو کیسے پتھا رہے ہیں بہت بڑی کرپا اپنے بھلاتے ہیں بھگوان آیا تب بھی نہیں آتے ہیں بھگوان سرم چل کے اپنے آپ آجائے اور تم اسے کچھ کہیں تو کتنا بڑا بھاگیا ہے رشوہ نے کہا کیسے پتھا رہے ہیں بولے ایک کام کرنا ہے بولے بولو آپ کا اور کام نہیں کریں کہ تمہیں سادھی کرنا ہے بچوندیہ بلکہ آگے 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 کہتے ہیں سہج بنا سگائی نہیں ڈھید بنا شوری نہیں بھگوان بچوندیہ بلکہ آگے 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 رشیت میں بیباہ کرنا ہے کس کے ساتھ ملو مہراد میں ان کی کنیائیں دے بھوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ پرسو راجہ آئے گا آج نہیں کل نہیں پرسو ڈھینا بھی رکھ دیا پرسو مہراد اپنی کنیائیں کو لے کے آنگے تم اس سمبند کی منہ مت کر دی ہو دیکھو کتنی ہوتھی آگا سگائی لے کر جیسے بھئیہ میں سگائی لائے ہوتے موڑا کی منہ مت کر دی ہو یہ بہت بگڑ جاگی پرسو راجہ آئے گا کنیائیں کو لے کے منہ مت کر دی ہو پرسو پرسو مہراد شتری اپنی دے بھوتی کنیائیں رتھ میں بیٹھا رتھ چلنی یا مہن سے دھیان نہیں رتھ چلا رتھ جیسے ہی چلا بھوڑے رتھ میں جوتے ہوئے اور جہاں جھوڑی تھی چلتے رتھ وہاں چلا پہنچ گیا رتھ جیسے ہی پہنچا پہنچ پہنچ آسل کنیائیں کنیائیں ہاتھ راتی رسی نے ایسے پوچھا مانو تو انہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ راجر تم کیسے آئے راجر یہ میری کنیا ہے تمہیں دہلے آیا اسے شیخ کر کر پتنی بناو بناو جسی نے کہا راجر میری ایک سرت ہے کیا سرت ہے کہ سنتان ہو جائیں گی تو میں بناو بناو تمہاری کنیا کو یہ سرت منجیر ہو تو تیار جیسے آج کنیا تو کیا سرت ہوتی ہے بھریا بھائی مالا کی نوم نہیں لگے پانچ لاکھ دے ہو بھور بھیلر گاڑی دے ہو تو سبت کریں گے اب یہ سرت سے چلتی ہے کنیا نے کہا کہ مجھے سویکار پیتا جی یہ جو کہہ رہے ہیں مجھے سرب سرب سویکار راجر نے کنیا کا ہاتھ رشی کے ہاتھ دے دیا بانے کے ہر سلسکار کرا شکر کہا کرنیا اپنے پتی کی شیوہ کرنا ہم گھر کو جاتے ہیں تو شیوہ نہیں کر پایا کیوں تعلق بھاری بھاری تیسے بھاری موسیقی 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 اپنے قوت موسیقی 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 پہلے تو میرے سریر کو سنلائی کا بنا ہوئی میرا جملہ سریر ہو جائے گا ہو گیا ہے جس سے سلطان اوپن ملے ٹھئے ٹھئے ملے ٹھئے ٹھئے ٹھائے 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 یہ نوک کنیا کن تھی نبدہ بھکتی شربنم کھردھنم اسمانم پادشیبنم ترچنم سانکھی آتمن ویدنم یہ نوک کنیا یہ نبدہ بھکتی نوک کنیا تو نبدا بھکتی جہاں آتی ہے جب بھگوان آتی ہے تو یہ نبدا بھکتی شربن کس کی طرح سے پرکشت کی طرح سے پرکشت نے کہتا سنی ایسے کسی نے نہیں سنی دندکالی نے سنی ایسے بھگوان نے کہا ہے کہ میں کہا رہتا ہوں میرے بھکت میرا خیرتن کرتی ہے وہاں میرا نواز ہوتا ہے ایسے مین کرو تو دھرپو پرہلاد کی طرح سے آج مہیں تک آئے گے پاس سیبر کرو تو بھرت کی طرح سے لکشت کی طرح سے چندوں کی شیبہ تجھے بھرت نے کیا لکشت پرکشت نشموگ پربط پر کپیراز سکری بیرکے ہوئے تھے مغمہ رام لکھشمن جانکی جی کہ خوج نہ کر دے کر دے ہرمان جی لے گئے نشموگ پربط پر کچھ بستر ڈالے تھے تو کپیراز سکریب نے کہا پرہو یہ کچھ بستر رام رامہ رام پکاری امم مت سے دیکھ دین پٹک جانکی یہ کچھ بستر ہے رام جی لے گئے لکھشمن جانکی جانکی موسیقی 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 آجان ماں ہے پرگٹ ہو پکر رام جی بھی بھائیت پرگٹ کرپالا ہے راکٹ ہویا ہاں مرد دیو بول تیو بھین دیکھیں پوتر کی بلروپ میں آئے یہ تو پوتر و کا مارک جسے کنتی بھگوان تھی بھگوان کے پھر بھی کنتی جب بھگوان دوار کا جا رہے تھے تو رسطے میں ہاتھ جوڑ کے آگے آج بھگوان نہیں بھگوان بھتی جی کے ناتے نہیں پرمبرم پرماتما کے ناتے سے مانگ رہی ہیں وہی دی بھوٹی کہنے لگے ایک سب سے بڑی بات ہے کیا شنسار میں مانو جن میں مل گیا بڑی بھاگیا مانو ستن پاہا سوڑ دور لبو صدق رن تھن ہوا جو نہ بھجائی ہر نرکن پائی اور جنہی نہ ہر ہر سویسو سوائی مانب کا جنم تو مل گیا مانب بن گئی پر بھگوان کا بھین بلکل نہیں کی نہیں بھین تو جرور کرو یہ جروری نہیں ہے کہ اسنا کریں تو بھجن کریں یہ جروری نہیں ہے کہ مالہ ہاتھ کو ہوتا ہوا ہی بھجن کریں پرماتا ہوتا مالہ ہاتھ میں نہیں ہے تلسی بہبارہ پہلے لکھ دیا ہے کہ بھاو 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 ہوا ہے آہلشن بھگوان کا نام کیسے بھی لے لو جس دیس میں جس بھیس میں پرویس میں رہو رادہ رمڑ رادہ رمڑ رہو جس دیس میں جس بھیس میں پرویس میں رہو رادہ رمڑ رہو جس دیس میں جس بھیان میں رہو جس دیس میں جس بھیان میں رہو رادہ رمڑ رہو رادہ رمڑ رہو جس دیس میں جس دیس میں جس بھیان میں رہو رادہ رمڑ رہو جس دیس میں جس بھیس میں پرویس میں رہو موسیقی موسیقی جب ہم کردب دیکھ ہوتے کہ ہاں کپل بھموان کا بڑاکٹ ڈیویا بھموان نے کہا جنم لینے کے بعد میں بھجن کرو کل بھی بتایا کہ دو پرشن ہی کیے تھے بھاگوات دو پرشن ہے پوری بھاگوات میں پریشت نے سکدیب جی سے پوچھا سنسار میں جنم ہو جائے وہ جیون بھر کیا کریں اور جس کا انتیم سمیں آجائے وہ کیا کریں دونوں کا اپتر ایک ہی بھگوات کا بھجن ہے پرانہ نکلتی ہے تب کیا کہتی ہے بھئی رام کو نام لے یہ کوئی لگے دکھر سکر لکھائے جنم ہو گیا بھگوات سے قول قرار کر کے آتا ہے پر ہو جائے نرگتی باہر مکانوں میں تمہارا نام لے گا پر میہ کے چکر میں بھول جاتے ہیں اب ہمیں بھگوات کی اور بھی گتھاس روڑ کراؤں ڈکشایا بھرمہ پتر آیا پرسوٹی بھگوات مونی پراشتم کتم سرگم لوکام بدتوں مہانے ڈکشایا بھرمہ جی نے کہا بھرمہ جی کے پتر دکش کے پرسوٹی نام کا بیبھاگ ڈکش کی بھتری کو تھی پرسوٹی جس پرسوٹی کے بنسبستار سے بڑا بستار ہو گیا ان میں انہیں سولہ کنیاؤں کو جنم دیا ڈکش پرسوٹی تیرے تو دھرم کو دے دیں اور ایک سنسار کے چھیدنہارے بھولے نام کو سکتی نام کی کنیا دے دیں تو بھولے ایسا کیا ہوا کہ شسور اور دماد میں دوسمنی کیوں پڑھ گی ایک دن انہوں نے ڈکش پرسوٹی نے ایک سبھا کا آیوجین کیا وہ کیوں کیا کرانے ہو اور دوسمنی کےوں پڑھ گیا جب دکش پرچا 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 پڑھ گیا تو اسی ہو گیا تھا تلسیدہ جینے کہا گیا ایسا سنسار میں کوئی نہیں ہے جسے پدھ مل جائے گونڈ نہیں آج کل باڑ مہمار بن جاتے بن مہمار سا بھی تمہیں ہمیں سمیں سب دیوتاؤں نے بچار کیا اس کی اہمکار کو دور کرنے کے لیے بھولے نا تکو ماتھیاں بنا گا بھولے نا سے کہتے ہیں بھولے نا تم سبھا میں جانا پر دکش آبے تو تم اٹھنا مت یہ تمہارا کچھ نہیں پیگاڑ پائے گا یہی دکھتے ہیں بھئیان ہمتہ جانا پر دکھتے ہیں بھولے نا تکو ماتھیاں بھولے نا تکو ماتھیاں بھولے نا تکو ماتھیاں ایسا ہوتا ہے مکھیاں کوئی منسٹر آتا ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں بھولے نا تکو ماتھیاں پہنچ گئے تھے شبی بیٹھے ہوئے تھے سب دیوتاں بیٹھے ہوئے تھے ڈکش پریہاپتی جیسے ہی آئے سب کھڑے ہوئے پر بھولے نا تکو ماتھیاں نمدی بھرنگی گڑھ بھی ساتھ میں تھی ہے پر بھولی نا تکو مل سے سواگت کر دیا پر کھڑے ہوگی سواگت نہیں کیا اشکرو دا گیا میں نے برمہ کے کہنے سے اپنی ستھی نام کی کنیا اس کو دی اور بھری سماؤں میں اس نے میرا اپکار لا 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 بولے نا آپ تو پہلے ہی سمجھ گئے بولے میں سرات پہتا ہوں کہ آج سے اسے یقیقہ بھاگ نہیں ملے گا اور اس کے انویائی ہوں گے وہ پاکھنڈی ہوں گے شیوہ کرنے والے پاکھنڈی ہوں گے بسمی روانے والے ہوں گے اب دوت بیس میں ہوں گے نمدی پہ نہیں رکھا گیا نمدی نے کہا ارے دکھ شکر شاپتی میں تجھے سرات پہتا ہوں کہ جانا سمیں نہیں لے گا تیرہ بھی سفر تر سے علم ہو جائے گا اور تیرہ بھگرے کا سر لگے گا پھوسا کو ہسی آئی بھگو مہراج ہے ہسی آئی ڈاڑی ہڈائی بھگ دیو تاری میتروں سے سارا کیا بڑی ہیرو آج ہی ویسے ہڈاڑائی ہیرو یوگی دکھا کہ بڑی آنند آرہے ہیں وہ ہونگے ہیں ایسے کم ملیں گے کہ بیچ بچاؤ گھت دیو کم ملیں گے آنند لینے والے جاتا ملیں گے لڑائی ہری بڑی ہے آدھے جامے ہوا ہی مانے گو ہوا ہی آج کل یہ ہو رہا ہے کل ہی کل ہی مہتے پر چندرمہ شیطل تھی بھولی پر برکردہ توبی کیسے تھے بھولیں بھالی کل اور دکھیا 왜 پتسو لے لے کے مار میں کیا چھڑا گسا بھی چھڑا ماتروں میں آجاتیوں تو لسی نام چلوا فعل avention کیلاز بھروت میں جیسے ہی آئے اور ہونے رات کیلاز میں شتی کے ساتھ میں رہنے لگے نماز سبا او نماز سبا ہری ہری بولے نماز سبا نماز سبا او 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 نماز سبا ا موسیقی 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 بھولے ناتھ سمجھ گئے کیوں کارڑ ہویا تھا اس میں کارڑ بنا تھا کیا جب وہ بھولے ناتھ پاربتی ستی جی رام لچمن جانکی جی کی سودلی رہی تھے اسے بچ دو ایک بار تریتا یوگو ماہی اور سم ہو گئے کمباجر سے کیاں گئے اور رشی نے اٹھ کے بھولے ناتھ کو پرنام کیا تو ستی نے کیا کیا رشی کے سر و سباب کا غلط عرط لگایا ہے یہ پرنام کریں تو یہ کیا کتھا سنامیں یا کہ مطلب یہ کہ کتھا سنامیں کچھے ہیں تو پہلی گلتی کر دیں سنی محیص پرمسکھ مانے پر ستی نے دوسری گلتی یہ کر دیں تیسری گلتی جب ان کے آسرم سے چلی تو رام رو رہے تھے برچوں سے پوچھ رہے تھے کہ ہی کھا کمبر کا ہی مرد کو نسرینی اور تو کو دیکھیں شیطا برگت تو ستی جی بولی کہ یہ ہی رام رہے یہ افتاری ہے پرسوں کی مانوک ہی طرح سے ہو رہی ہے میں تو ان کی پریشہ لے ہوں بولی ناترین میں نے کیا ستی جو جگت کی پریشہ لینے والا ہے اس کی پریشہ لے ہو گئی پھیل ہو جا ہوئی پریشہ پھر ستی نے کہا نہیں مانا پھر گلتی کر دیں دیکھیں کتنی گلتی کریں ستی نے اور پھر بھی جانکی کا بیس بنایا جو گلتی کریں ایک اور گلتی کیا کہ رام جی کے آگے چلیں جانکی جی پیسے چلتی لکشمار جی سمجھ گئی جی ماں تو ہے نہیں آگے کبھی نہیں چلتی تھی پھر بھی رام جی نے کیا کہا کہ کہاں بہونی کہاں برسکے تو اب بھی بین اکیل اپھروں کے ایدو پھر برسکے تو اکیل ہی تم بھولے بابا کہاں ہیں تو رام جی تو سمجھ گئی کہ جی ستی ہے جی جانکی کہیں ہیں پھر سرم گئی نینم ہون دی بیٹھی مگم آئی نیتر بند کریں جو کھولے تو وہی رام وہی لچھوڑ وہی جانکی ستی جی سمجھ گئی مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی بولے نیتر کہ یہاں ستی پہنچی بولے نیتر کہاں کہ کبھنا پریشاں لین پریشاں پریشاں کیسے نہیں پھر ستی جھوڑ ہو لگی کچھو نے پریشا لین گسائیں اوکین پرڑا ہم تمہارے نائیں پھر جھوڑ ہو لگی کتنی گلتی ہو تو ماغ ہو جائے گلتی پہ گلتی ہوتی گئی اس لیے ستی کو یہ سمجھ دیکھنا بڑا اسی دن سنگر جی نے کیا کیا سنمکھ سنکر آسن دینہ شیف جی نے ستی کو سامنے آسن لیتے ہیں اب یہ بغل میں بیٹھنے لائک نہیں کیونکہ جان کی کب یہی تن بھیڑ ستی بھیڑ موئے نائی اور سو سنکر بکین من اب اس سری سے مللو نہیں ہو تو بھولے نا تم سمجھ رہی ہے جب ستی حتم پڑ رہی ہے کہ یہ کہ میں جاؤں گی بھولے نا سمجھ گئے وہ سامنے آگیا کہ ستی کا مجھ سے بچھو ہوگا اور اوشیہ بچھو اس شریر کا بس ماؤنا بھی جلو نہیں بھولے نا تنے بچار کیا ستی جاؤں اب میں تمہیں آگیا دیتا ہوں آگیا کیسے دی جو بھی ستی کے بستوں تھے آبوشن تھے کچو ہاتھوں ساتھ پوٹری میں باندھیں تجھے لوٹے بھائی تو آتے کیوں ہوئی اے سوئی جو رام رچ راکھا اوہ کہیں تر بڑھاویں ساتھا اب ستی کی راکھ ہوگی ساتھ بستو تھی کوئی جائے تو مجھے مو ہوگا گڑ ساتھ میں دیتی لے جاؤں ساتھ جہاں یگ ہو رہی تھی وہاں ساتھی جسے ہی پہنچی تو کیا دیکھا ماں نے ضرور سمان دیا پر بھگنی ملی بہت موسک آتا بین اسے یہ بگر بلائے آگئے اس کو نمتر نہیں کہا پھر بھی آگئے کٹو بچان کہنے لگے ایک بات پوچھو پوچھو میرے پتی کو نمتر کیوں نہیں دیا تم نے ایسا کیوں کیا بولے شتی بھسمی لگانے والا منڈوں کی مالا پہننے والا ساب بیشو لگانے والا ارے ایسے دمادے بولائے گے ہشی تو ہی کرا تو جیسا ہم پر صحیح بات نہیں کہنے بھسمی لگانے والا 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 شیب مالد موسیقین دیوتاروں کا بسید گندروں کا بسید گی آنètres کیا خدا بسید گھر referral bize پلتار بن راکھ کردیا جو بیل پتول کہ کردیا اسسان کا تعداد کلونا بخدائی اور اینکل راکھون را دیت گا موجود گا جب سیرا خمق کا خیال کر veh pulled مہراج نے ڈاڑی ہلائی تو ڈاڑی اُفھان لائے بھگا دیوتا نے نیتروں سے اصطار کیا نیتر پھوڑ دیئے پوششا کو ہسی آئی دانت توڑ دیئے اور دکش کا سیرہ الگ ملوڑ کے دھنسیرہ کر گئے ہونکنڈ میں آؤتی دے دیئے یگمیدون سن برحمہ جی کو لے کے سب ہی دیوتا کہ یہ دکش پر جاپتی ہے یگی ہونا چاہیے کیسے بھی شمپن ہو یگ سب ہی دیوتاں بھولے کیا اور بنتی کر لے لگے نیرمان لپا بیبام بیان اکم برحم ویدام سوروپا ایم نیر گوڑم نیر کلپا میری ہوں چدا کا سمہ کا سباسم بھجی ہوں ترائیمان بھولے نات ترائیمان ہم آپ پیشن آئے بھولے نات نے کہا کیا بات ہے کیسے آئے سب پتا تھا ایسے پوچھنے مانو انجان ہے یہ میں کچھ پتا ہی میں مانے نات یگمیدونس ہو گئی ہے اسے سبھل کرو آپ پتا تھا رہو چلو بھولے نات نے کہا ایک کام کرو چھلتا ہوں بھکش کے کئی سے بھکرے کا سر لگا دو بھکرے کا سر لگا دو جیپت ہو جائے بھکرے کا سر کٹ کے لائے بھکش کے دھڑ سے دھوڑا اور بم 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 کر کے کھڑا ہو گیا بھولے نات جل چلاؤ بم بم کر دیو تو پرسند رہن گا ایسا نیم ہے کچھ منتر منجاروں نمس سبھا کہے کے جل چڑھا دو نمس سبھا کہے کے چندر لگا دو یہ پنچاکشری منتر ہے بھولے نات کی نمس سبھا کہہے کے بھی آوٹی دیتے ہیں ہون میں ہلویا کی آوٹی پھوٹسا کے لیے ہی دیتے ہیں بھرگو جو ہے مہارات کے بکرہ کسی ڈاڑھی آگے گا بھگا دیوتا دوسرے کے نیتوں سے دیکھنے گا اس سے دکھائی نہیں دے گا آسیباد سب کو دیتے ہیں مولینات کلاس پلوٹ کے باپس آگئے ادھر کیا ہوگا اب جس کا مرن ہوا ہے اس کا جانم اوشیر ڈیتا میں بھی بتایا ہے ارجن جا تشش دربم رتم دربم جنم مرتش چاہو مرے ہوئے کا جنم درب سکتے ہیں اور جنمے ہوئے کا مرن درب سکتے ہیں اب ستی جی نے کہا جنم لیا کہ پی کھار رہی تی کھار رہی مہ جیر جہتائی چھ گیا ہے پی کھار رہی تی Toewoo موسیقی 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 دیا ہے کہ بھولے نا دولا بن کے آوے بھرات لے کے آوے میری پتری کا پاڑ کر سنسکار کا اب تو چوہویس گھنٹے بھی نہیں ہوتے ہیں بھرات پوچی پتل پوچا وہی ہو جہ رہاں سنت بھوچن تھوڑ گی پڑ دن مرچ خیل بھوٹ شesh promise موکوں ملنے اب اس میں گڑ کہنے لگے کہ بولے بابا براپی کہتے سن بارے وہ تومجے ساپ بیچوں ملن کی مالا بسمی نے پھیکام نہیں کلیوں مکت خوٹ مکت بشن مہم پتے لے لیوں اچھے دولار بانیاں بلے بابا نے مانے کلی لہی ہے یہ بس میں پھر کیا کہہ گی رو جانا اس کو لگاتا ہوں اور آج میں کہیں یہ پوٹ مپٹ کئی بھشنو بھگوان کے لیلوں گا تو یہ مجھے تو رو جانا یہی لگانا ہے مانے کلی لہی ہے تو کہ بھگوان پہتی گھرڑوں لے لیوں گھرڑ کی سواری کر لیوں دولہ جاتے ہیں آج کل تو بڑی بڑی گاڑی ہے کلویں اس کار پی ہوئے اچھے اچھے گاڑی میں دولہ بیٹھ کے جاتے ہیں جو بھگوان کے گھرڑوں لے لیوں جاں پہ بیٹھ لیوں جو ڈوڑی نہ دیا چھوڑ دے ہو بولے بابا بولے کہ رو جانا سواری ہو چاہی پہ کرنے گے آج جاں پہ نہیں بیٹھے ہو تو یہ ناراہل ہو جائے میری تو یہی سواری گاہی دولہ بڑھ گئے اور نندی سور پہ سواری کر لیے بیٹھ گئے اچھے گرے بھگوان کے پہ نہیں بھگوانے گاڑی ہو چکے بڑھ بھگوانے ہیں موسیقی 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 موسیقی